اور ابھی ابھی نئی سرکار آئی ہے اور ان کے جو لوگ تنتر کی درستہ ہے اس کے مادیم سے بدلاؤں میں مجھے پولیس مہنے نشک سرکار نے بنایا ہے تو پولیس کا ویجن یا کسی بھی انسٹیٹوشن کا ویجن جرور ہونا چاہیے کہ وہ کرے گی کیا اور سب لوگ سمیں سمیں پر مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں میڈیا کے مادیم سے اور الیکٹرونک میڈیا کہ آپ کیا کریں گے تو میں نے سوچا ایک ساتھ سب کو بلا کے ایک ہی بار بھی بتا دیتا ہوں اور اس میں سمیں سمیں پر اور ایمپرویمنٹ اور صدار ہوگا تو پہلا جو ہمارا ویجن سٹیٹمنٹ ہے جو میں چاہتا ہوں جو پولیس کے لیے ہے پورے چھتیسگر پولیس کا وہ ہم ایک سلوگن کے روپ پر رکھ رہے ہیں مجبوت پولیس وشوسنی پولیس یہ چھتیسگر پولیس کی بھومکہ رہے گی مجبوت پولیس اور وشوسنی پولیس مجبوت کا مسئلہ اس میں سب سماہیت ہے آپ سمیں سمجھتے ہیں سٹرانگ پولیس اور کریڈبل پولیس اب یہ پولیس جو چھتیسگر کی ہوگی وہاں نہ کیول گنڈے اور بدماش اور اپرادی ترتوں اور سماہیت ترتوں جو بھرد کڑی کارواہی کرنے کے لیے سٹرانگ پولیس کی بھومکہ میں رہے گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ گریب مجدور کسان مہلاؤں پچوں اور تمام سارے لوگوں کی پولیس ہوگی ان کی من میں یہ مشواس جگانے میں اگر سہایا کھوئی تو سمجھئے کہ ہمارا یہ وزن جو ہے چھتیسگر پولیس کا یہ کامیاب ہوگا یہ پولیس سبل کی پولیس نہیں ہے نربل کی ہونا چاہئے ہمارے پولیس تھانوں میں جو لوگ آتے ہیں موقع اپنی شکایت لے کر آتے ہیں اپنی سمسیائیں لے کر آتے ہیں پولیس کا یوزر جو ہے وہ جیادہ در لوگ وہ کمیور ہیں جو اسے محسوس کرتے ہیں یا پھر جنہوں نے کبھی پولیس تھانہ نہیں دیکھا لیکن اس کو فیل کرتے ہیں سینس آف انسیکیورٹی جو رہتی ہے چوڑی کا ڈر برماشی کا ڈر انڈر تو ان کے مر سے اسامادی قطعوں کا بھیہن لکھ لیں اور پولیس کا بھی بھیہن نہ ہو انہیں یہ بشو سنیتہ ہے پولیس کا جو روپ سامنے آنا چاہئے وہ سٹیزن فرنڈلی ہونا چاہئے نہ کہ اس طرح کائے کہ وہ اقدام کٹھن اور کٹھور گھمکہ میں ہو اسے اپنے ویدی کی دانت سے نام کرنا ہو تو اس کے لیے جو بھی ہمیں کرنا ہے وہ کریں گے لیکن ایجنڈہ یہی ہے کہ مجبوط پولیس اور بشو سنی پولیس ہوں اس کے لیے ہم نے تیع کیا ہے کہ ہم جو ہمارے بہادر اور ایکسٹر آرنری کام کرنے والے پولیس عدکاری کرمچاری ہیں سپاہی سے لگے اسپرٹر تک جو کی پولیس کا نبی پرسنٹ جو ہے وہ یہی فارم کرتے ہیں کونسٹیبل ٹو اسپرٹر باقی ڈی ایس پی ایڈیشنل ایس پی اور ایس پی اور ہم لوگوں تک آنے میں سنگیہ کا پردیشت کم ہو جاتا ہے اگر پشتر ہیار کلیٹ پورس ہے تو اس میں سے زیادہ تر 80% لوگ سپاہی سے لیکے اسپرٹر تک ہوتے ہیں اور عام جنتہ کا سامنا بھی انہیں کو کرنا پڑتا ہے ادھیک تک کیونکہ بہت سے لوگ بہت ادھیکاریوں تک بلیش تک نہیں پہنچ پاتے تو میں نے یہ سوچا ہے کہ جو اس پرٹار کے ہمارے پولیس گرمی ہیں فرنڈ میں کام کر رہے ہیں ان کو آؤٹ آف ترم پرموشن جو باگر لوگ ہیں اور جو ایکسٹر آرڈنری کام کر رہے ہیں OTP کا مطلب صرف نقسل شہطروں میں کام کر رہے ہیں نقسل اور میدانی سبھی شہطروں میں کچھ کار کرنے واروں کو پرموشن اور اس کے علاوہ ان کو پرسکار ان کی پرشنستہ ان کو جو بھی پولیس کے احساس کیا جا سکتا ہے وہ سب دیا جائے گا ان کے من میں ان کے منوگل کو بڑھانے کے لیے یہ لائے جائے گا کہ ہاں وہ اگر اچھا کام کر رہے ہیں تو ان کو اس کا ریوارڈ ملنا چاہتے ہیں اسی طرح سے جو لوگ پولیس کی وردی میں اپادی اور کریمینل مائنٹ جو کی جن کی بھومی کا سندگز ہے ان کو آؤٹ آف ترم ویباگ سے باہر نکالنے کی بھی جو بھی اپرادی تتو ہیں پولیس میں جن کا کام صرف پیسہ وصولی برشتہ چار کرنا لوگوں کو ستانا ہے ان کی بھومی کو جرورت نہیں ہے آج پریس کانفرنس کے مادیوں سے میں ان سبھی پولیس کرمیوں کو یہ جردیشت کرنا چاہتا ہوں جو برشتہ چار اور پولیس پرمینلیٹی کو اپنا ہنگ بنایا ہوئے ہیں کہ وہ صدر جائے اور ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے چوتر ازار فورس میں اس پرکار کے بیٹھتی ہوں کبھی بشرت نہیں پولیس مہیں گے اور اس کا ہم برابر سمکشہ کریں گے ایک اور چیز ہے کہ crime اور law law اس کا review ہر چیز کا ہم لوگ ڈیلی ویسیز پہ اور منثلی ویسیز پہ کریں گے سبھی پولیس اندیشنوں کی بیٹھ کیا ہر مہا بلائی جائے اور جیلے کی crime کی بیوستہ دیکھی جائے گی کہ اس مہینے میں انہوں نے crime کی investigation detection میں کیا کیا گیا اور یہاں پر ایک دن کی میٹنگ اور اگر کسی کار سے ضروری نہیں آ پائے تو پھر ہم ویڈیو کانفرنسنگ کے مادی سے چھیں گے لیکن ہر مان کے پر سبتہ کے اندر یہ meeting ہوگی اور جو منسلی اس جیلے کی کانون رسطہ اس کی سمجھ کی جائے گی پولیس مہاندی شخص کی روپ میں لوگوں کو آشائے ہیں اور بہت سارے لوگ پولیس مہاندی شخص سے ملنے آتے ہیں اور پولیس کے موٹیا ہونے سے پولیس کرمی بھی آتے ہیں تو اس کے لئے میں ایک ویوستہ میڈیا کے مادی سے بتانا چاہتا نہیں ہے اس کی اگر اپنی بات ہے تو پولیس موٹھی میں آتے کر کے بہر میں ایک سے تین مل سکتا ہے اور بینا کسی یہاں پر آ کر ان کے رہنے اور آنے کی اور ان کو بیٹنے کرنے کی برطہ کی جاری ہیں ان کی سمجھ سنا جائے گا پولیس کرمیوں کے لئے بھی بیوستہ ہے کہ ہر شکروار کو پولیس مہاندیشک اور ان سے سنبھل بیواغ کے سبھی ادھکاریوں کی بیٹ یہاں پر آخر اپستی ہو سکتے اور اپنی سمجھ ہیں ان کو ہر دن آلی کی ضرورت نہیں ہے شکروار کو آئیں وے اور ان کے پریبار والے اور ان کی جو پرابلم سے وہ یہاں بتائیں پولیس ہمارے پولیس دھرمیوں کو نیالے جانے کی اوشکتہ نہیں پڑھنی چاہیے ان کی سمجھ سمجھ نیدان پولیس مہاندیشک اور اس کے نیچے کی آدار میں ہو جانا چاہیے سیکھ سیکھ رہا ہوں کہ پولیس کے سپائی تھاندار لگائے ہوئے ہیں اور اس میں کوڑ میں جا رہا ہے انہیں کوڑ میں جانے کیوں ضرورت ہے اگر ان کی جائز بات ہے تو اسے سنی جانا چاہیے اور وہ جرور سنی جائے گی اس کی ویوستہ یہاں پر کی جائے گی کہ انہیں نیالے ہی جانا پڑے پہلے ان کا نیدان یہ ہی ہو جائے ایک community policing کی ویوستہ پرارم کرنے جا رہا ہوں میں پہلے اس کی اور آئی جی کے روپ میں رائیبور میں تھی اس کا نام ہم نے friends of police دیا friends of police سبھی جنوں میں ہر تھانہ level پر ہر تھانہ level پر شریف لوگ ہیں جو عام ناغرک ہیں مہلائے ہیں بچے ہیں انہ کو ایک تھانہ پراباری دیوٹی ہوگی اور پولیس سبھی ہوگی اور friends پولیس پولیس مطلب جی سے کہتے ہیں اور انگریزی میں ہم نے اسے فرینڈ سب پولیس کہا ہے انہی کاؤنسل بلائیں نام نکالیں انہوں لوگوں سے ملیں اور ہر محلے میں اور جو بھی جس طرح سے تھانہ پر باری چاہیں ان کو بھرائیں اپنے ساتھ رکھیں اور ان کی میٹنگ کریں مہینے میں ایک بار کم سے کم اور وہ جب چاہیں تو انہیں شیطر کی سمسیہ جا کے تھانہ پر باری کو سیدھے بتا سکتے ساری سمسیہ وہی حل ہونی ہے تو ان کا جو بھے ہے جو ان میں اب اشوا سندھے وہ ختم ہوگا تو فرین ساب پولیس تھانہ لیول پر پورے سمس 27 دلوں میں ہوگا پولیس مہانی دیشک کی بھی پرامشداتری ہونا چاہیے ایسا میں سوچنا ہوں تو پولیس مہانی دیشک کی ایڈوائزری کاؤنسل اس کے سمبن میں میں دو پرکار سے سوچا ہے ایک عام نا بلکو کی پرامشداتری ہونی چاہیے جو ہم تائے کریں گے جو لوگ پردیش میں ہیں پرکار ہیں راج نیتا ہیں کچھ سنیلین ہیں انجین ہیں ڈاکٹر ہیں سوسائیٹی میں اچھا کام کرتے ہیں بہت سارے لوگ سارے مہانی دیشک کی پرامشداتری رکھوں گا جس کو کم سے کم مہینے میں ایک بار وہ آئے اور انفارملی اپنی باتوں کو بتا سکیں جس سے ہمیں صدہار کرنے کا موقع ملے گا لیکن پولیس مہانی دیشک کی ایک پولیس پرامشداتری کا بھی گھٹن کر رہا ہوں جو کی 27 جلوں کے سپاہی ہر جلے سے کم سے کم پانچ لوگ سپاہی حوالدار میں سے ایک اس آئی سم اسپیکٹر میں سے ایک اسپیکٹر اور ڈی ایس پی میں سے کچھ اس میں مہینہ پوروز کروی ملا کر کے جو پولیس ادیشک چونیں گے وہ ہر ماہ ایک بار آکے اپنا 27 جلوں سے اگر ہم پانچ لوگ سوچیں تو 125 135 لوگ ہو جاتے ہیں جس نے ہماری دو ایڈوائزری ہوں گی یعنی ہمیں کوئی اپنے کام میں اور شلی میں کوئی سوزار کرنا ہے تو اس کے لئے ہمیں یہ موقع ملے گا کہ ہم اسے بجائے اس کے سال ورباد پتا چلے ہر مہینے پتا چلنے سے اس میں اپرومنٹ ہوگا پولیس مل فیر کے لئے بہت سنجیو شکلہ دوسری ہے شیط آریف تیسرے ہے لال عمید سنگھ اور چوٹے ہے یو بی چوان ان نے اور روگوں کو بھی شامل ہو کا سکتی ہے ان کا کام ہوگا کیا آزامی ایک مہینے کے اندر پولیس کرمیوں کے دہن سن کی امپرومنٹ کے لئے کیا ویوستہ شیگری ان کی سمسیاؤں کا نیرادن کیا جائے ڈیلی بیسیس پر اور ملسی بیسیس پر پولیس ادھکشک سویم اپنے پولیس کرمیوں کے لئے میں آدھشید کر رہا ہوں کہ ہر پولیس جیلے ہر ایس پی ہر شکروار کو اپنے یہاں پریڈ میں جائے گا پولیس کا دربار لگائے گا جس میں سبھی کرمچاری اپنی سمسیاؤں جیلے گی پولیس ادھکشک کو بتا سکیں اس کی سمسیاؤں ہمارے آگ کی جائے جتنی باتیں میں بتا ہوں جو پولیس ادھکشک یا سہانی نہیں کریں ان کی acr میں لکھ اسی پرکار سے نمبر کم ہوگے اس لئے یہ جتنی باتیں جو پولیس سمسیاؤں کو کہی جا رہی ہیں ان کا دربار وہاں لگے گا لیکن پولیس مکھیالہ اس طرح سے راج شاسن کو کیا پستاوید کیا جا سکتا ہے کہ پولیس کرمیوں کی سمسیاؤں جو ہیں جو بڑی ساری جائز مانگے بھی ہو رہی ہیں دوہزار انیس تک ہمیں اپنے مجھ سارے اور اس کو ہم صرف دیان کر کے تورنٹ ہی راج شاسن کے سمسیاؤں جس سمسیاؤں جائز جو بھی ہیں جنوین ہیں ان کا نیراکرن کیا رہی پولیس کے لیے واشی کھل بود یہ ہوں گے ہر سال دوہزار انیس پولیس اولمپک جس کو نام دیا جا رہا ہے اور پورے 27 جلے اور ہماری جتنی بھی بھٹالی سہیں لگ بھر چوبیس اس پرکار سے ہمارے کیاون ٹیمیں بنتی ہیں اور پوش پولیس مکشلے کی انٹیلیجنس اور یہ ونگ ہیں ان کی اینو ایس پورس تین دن کے ہم یہاں پر سٹیڈیم میں کرائیں گے اور سرے جلوں کے کھلاڑی آئیں گے اور ان کا ہم یہ ویوستہ 2019 سے لاغو ہوگی اور اس کو ابھی چونکہ بنانے میں اور کھیل کود کرنے میں ان کو سمجھ لگے گا اس لئے میرا ویچار ہے کہ اکٹوبر یا نومبر جو پلیزنٹ محول رہتا تیس گڑے تو 2019 سے اس محول کو اپن پلیس کھل کود بہت لمبے سمجھ میں یہاں ہوں لیکن میں دیکھا نہیں کبھی ہوتے ہیں تو پورا پولیس سپورٹ یہ ہوگا اس کو ہم 2019 سے ہر سال لاغو کر رہے ہیں اس کے بعد وارشک اینوال فنکشن پولیس کا وارشک اتصال جسے کہتے وہ ہر سال یہاں پر ہوگا اس میں ہم یہ پولیس کھلکود سے لگ پولیس کھلکود جو ہوں گے اس کے سریمنی ہوگا اور اس کے بعد ان کو ریوارڈ دی جائیں گے لیکن اس کے بعد ایک پولیس کا اینوال فنکشن بھی ہوگا جس میں ہمارے پولیس والوں کے اندر بڑی پردیمائے ہیں بہت طرح کلچرل پروگرام ہیں ان کے اندر بہت ٹیلنٹ ہیں تو وہ لوگ آ کر کے اور اپنی پردیماؤ کو یہاں پر دیں گے اور سب لوگوں کو ہم کوشش کریں گے کہ پولیس فیمیلیز کو بھی ہر جلے سے کچھ کو بلائی جائے جلہ اس طرح پر بھی پولیس ادکش کر سکتے ہیں اپنے جلے کا وارش کھلکور اور کالچرل پروگرام کر رہے لیکن یہاں پر پورے پردیش ہم روز 19 میں نومبر میں آجت کریں گے لگ نومبر کے پردام سبتہ آگے آس پاس یہ ہم سوچا ہے اس پروگرام میں ہم نومبر یا دسمبر میں جب بھی آجت کریں گے اس پروگرام میں ہم جو پولیس کھڑمی جو اینوال فنکشن ہے اس میں جو پولیس کھڑمی مجھے پورے سال 2019 میں جنہوں نے اتکرشت کام کی ہوں گے ان کو ہم پورسکر کریں گے سب کے سامنے انہیں پورسکار بھی دیا جائے انہیں سمبالت کیا جائے جو اچھا کام کریں گے ہر سال پولیس کے اینوال فنکشن میں پولیس ویبین ورائنس کے ادھکاریوں اور کرمشاریوں کو پرشنسط کرنے اور پروچسائٹ کرنے کے لئے یہ اینوال فنکشن ہوگا جو کی صرف ایک ریوز ہوں گا اور اس میں سب کو سمبالت کیا جائے ایک پولیس کرمیوں کے پریوار ہیں ان کے بچے ہیں بہت گرل جو ہے ان کا ہے پولیس فیملی ٹیلین سرچ اگزام کریں گے پولیس فیملی ٹیلین سرچ اگزام جس کو ہم پولیس مکلی اس طرح سے کریں گے اور اس میں جو بچے آئیں گے ان کو یہاں پر اسی اور بچے سمبال ایکی فنکٹن ہو جائے ہر جلے میں ہر جلے میں اور اگر سمبال ہوا تو اس جلے میں اگر دھو تین یونٹ ہے جسے کئی ڈسٹرکس میں سپیز بھی ہیں اور بٹالین بھی ہے تو پرتیق جلے میں ایک ڈرائی کینٹین کی جائے پولیس کرمیوں اور پریواروں کے لیے جہاں پر انہیں سستے دام پر سامان مل سکے اس کی ویوستہ سارے پولیس ادھک شک سویم کریں گے اور کرمیوں کو جیسے ٹی وی کھریدنا ہوتا ہے کپڑے کھریدنا ہوتا ہے اور سامان کھریدنا ہوتا ہے جسے ملیٹری میں اور آرمی میں CSD کینٹین ہیں اس پرکار کی ویستہ ہر جیلے میں ہوگی اور پولیس اس کو میں کرنے کے نردیش دیئے ہیں کیونکہ یہاں جو لوگ پدست ہیں یا جیلوں سے کبھی کبھی کام کے لیے آتے ہیں وہ بھی آئے اور یہاں سے ڈرائی کھنٹین کے روپے سامان لے جانا ہے تو لے جائیں جس سے ان کی جو آج ہے اس میں کچھ بجت ہو یعنی جو سامان اگر مہینے کا اگر کسی پریوار کو پولیس کروی کو دو ہزار تین ہزار روپے کا خرچ ہوتا ہے اگر اس میں ہم تین سو یا چار سو روپے بھی بچا سکیں یا پانت سو بچا سکیں جو کی اس گھنٹیم کے مادیم سے بچے گا تو ان کے لیے واقعی میں یہ فائدے مند ہوگا ایسا سوچ کر کر رہے ہیں ایک اور پولیس ہاؤسنگ لگ بک چھ سال تک میرے پاس تھا پولیس ہاؤسنگ کورپریشن دو ہزار بارہ سے اٹھارہ تک اور اس کو لے کار ہم نے کافی سارے کام کی ہے جو ہم اگلی دو جنوری کی پریس کان پریس ہنگے لیکن اسی سے پریت ہو کر پولیس والوں کے لیے ہم لوگوں نے دس جار مکان پچھلے تین سال میں بنائے ہیں چھتیس گھر میں تو ہم نے ایک اور پرست ہے ہمارا کی ہاؤسنگ فور ایویوان کے لیے ایک مطلب یہ گھر جو ان کو ملتے ہیں وہ سرکاری اور سرکاری گھر ہوتے ہیں نوکل کے بعد ریٹائر ہو جاتے ہیں تو وہ گھر خالی کرنا ہوتا یا کئی بار ٹرانسفر کے روپ میں ہوتا ہے پائلٹ پوجیٹ کے لیے رائیپور میں ہم اٹھیں نیجی آواز پولیس ہاؤسنگ کارپریشن کے مادیم سے بنانے کی یوجی نہ بنا رہے ہیں جس میں ہم کرنچاریوں کو سرکار سے جمین لے کر سبسیڈائز ریٹ پر اور پولیس ہاؤسنگ کارپریشن کے مادیم سے اس کو نو کافی نو لاز کے آدھار پر بنو کر اور دے سکے جسے وہ اپنا لون لے کر اور لون بینک فائننس اور یہ سب کی مرسطہ بھی پولیس مکھ کرے گا بینک سے ہر اکمی اپنا مکران ہو جائے تو اس کی مرسطہ اگر ہر جیلے میں ہو